جے کہ سٹیٹیوز کا اردو خبرنامہ لے کر میں یاسمین منظور آئے نظر جالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر جروبی زرہ کلگاں میں پور اصرار طور پر علاوہتہ ہوئے فوجی ہلکار کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے جہاں سیکیورٹی فورسوں سے کئی مقامات پر بھی چھاپے جارے وہی ایک درجل سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی اور فوجی ہلکار کی پون کالز تفصیلات بھی جانچ کی جاری ہے سوزر جمہ کشمیر پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی اور سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی دیسٹری نگر میں جے کے پی ٹی پی کے چوبیس میں یوم تاسیس کی تقریب کی سردارت کی بی جی پی والو آپ کہتے ہو جمہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے دوہزار انیس کے بعد آپ کسی گھر میں گچھتے ہو وہاں کے لوگوں کی بے حرمتی کرتے ہو وہاں کوئی لوگوں کو پیٹھتے ہو ان کا مو بند کرتے ہو ان کو زنجیروں میں جکڑتے ہو پھر گولتے ہیں یہ تو کاموش ہو گئے آپ سب ٹھیک ہو گئے جب کشمیر کے لیفٹرینٹ کیورڈر منو جسنہ نے کہا ہے کہ انتظامیاں جب کشمیر کے شہدیوں کے تمام مسائل حل کرنے کی بادہ بند ہے لیفٹرینٹ کیورڈر نے کہا ہے کہ شکایت کے ازالے کے طریقہ کار پر شہدیوں کا بھڑتا ہوا اعتماد محصر اور محصر نظام عوامی خدمات کے بہتر میار جواب دہی اور بھروسے کا مظہر ہے میار زندگی اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف انتظامی مقاموں کے لیے رد عمل بہت ضروری ہے تمام فلاحی اسکیمو کا نفاظ شفافیت اور دیانت دیاری کے حصولوں پر مپنی جامع ترقی کو فروغ دی رہا ہے وزیر عظم نرندر موڈی نے کہا کہ انڈی اے حکومت میں سب سے پہلے ملک اور ملک کی سالامتی ترقی اور لوگوں کو با اختیار بنانا گزشتہ نو سالوں میں پزنوانے کے تمام راستے بند گریبوں کو با اختیار بنانے پر توجہ تھی گئی سال دوہزار چودہ میں ہندوستانی معیشت دسویں نمبر پر تھی اور اب یہ پانچویں نمبر پر ہے لوگ سبا انتخابات سے قبل بی جے پی پارٹی میں تبدیلیاں ترنچھگ اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہماری کوشفے کے سال دوہزار سینتالیس تک ہندوستان عالمی طاقت کے بطور اُبھر کر سامنے آئے دہائیوں سے خاندانی جماعتوں کے ہاتھوں استحال ہونے والی عوام کو اب ترقی پر لینا ہماری ترجی ترنچھگ کا پیان دوہ کرشمیر پولیس نے تمام گاریوں کے مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری تھوڑ پر شیشوں سے رنگین فلمیں ہچاتے سپریم کورٹ کے طرف سے ایک رائٹ پیٹیشن کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس نے کہا ہے کہ دوہزار گیارہ کی رائٹ پیٹیشن سویل نمبر دو سو پینسٹ میں موزر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کسی بھی شفاقیت کی فلم کے اجازت نہیں ہے تمام گاریوں کے مالکان کو ہدایت کی جاتی ہیں کہ وہ تمام شیشوں سے رنگین فلمیں پوری طور پر ہٹانے ایسا نہ کرنے کی صورت میں کونسی گاری ضبط کرنی جائے گی اور قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی پروس کانسل سرنکوٹ کا پورا امن دھرنات جاری ایسا جو سرنکوٹ راجویر سنگھ کے غیر شایستہ سلوک پر ذراعہ بلا کا معتلی ومن تقلی کا کیا مطالبہ حالیہ دنوں پوچا بائی پاس اس شہرہ عام پر غیر قانونی طور خوری شراب دکان سے جب مقامی خواتین احتیاطی طور پر باہر نکل رہی تھی تو ایسا جو سرنکوٹ راجویر سنگھ نے بغیر پوریس خواتین احلکاروں کے انہیں اندر بند کرنے کی کوشش کی اور مقامی سرپنچ کو جائے وقعو سے بھاگنے کی دھمکی دی تو اس پورے معاملے کی کووریج کے لیے پریس کانسل سرنکوٹ کی صدر امیر الدین ازرگرمہ نمائندگان وارد ہوئے دوران منظر اکاسی پر ایسا جو مذکورہ نمائندگانہ پریس کانسل پر آگ بغولا ہوئے اور کیامرہ کی منظر کشی موطل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے غیر آئینی غیر جمہوری لبو لہجہ کا مظاہرہ کیا اور موقع پر موجود نائب تیسل دار سرنکوٹ کو دفعہ 144 نافذ کرنے کے لیے سوٹا رہا پریس کانسل سرنکوٹ نے مین بازار سرنکوٹ میں اس مسئلے کو لے کر دھرنا دیا مزید کیا کچھ کہنا ہے آپ کا آئے سنتے ہیں اس ریپورٹ کا میں پریسیڈنٹ پریس کانسل سرنکوٹ امیر دین زرگر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ 29 تاریخ کی بات ہے کہ پوٹھا میں شراب کھانے کے مقام پر خواتین نے شراب کھانا کو کھالی کیا اس کا قارن یہ تھا کہ 8 محرم کی ڈیٹ دی گئی تھی انتظامیہ لیکن لوگوں نے انتظار کیا جب دو دن اس سے اوپر ہو گئے تو مجبوراً ان کو کھالی کرنی پڑی اسی دوران وہاں پہ میں بھی موجود تھا میڈیا کے کافی حضرات موجود تھے ہمارے ساتھ یہ سرپانچ ہیں وہاں کے مقامی سرپانچ یہ وہاں پہ موجود تھے یہ خواتین وہاں پہ موجود تھے ایسیچو سرنکوٹ جب وہاں پہنچا تو اس نے پہلے دکان کی پاس گیا وہ شٹر کھینچا اور ان خواتین کو کافی کوئی بدسلوکی کی ان کے ساتھ کہ آپ بدماش ہیں آپ نشا کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم اپنی کافریج کرتے تھے میڈیا کا کام ہے کہ کہیں پہ بھی کافریج کرتا اگر میڈیا انکونٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ کافریج کر سکتا ہے تو شراب کھانے میں کون سا توک کا گولا تھا کہ جہاں انہوں یہ کافریج کرنے سے انکار کیا جاتا تھا کس کپیسٹری میں اس نے اس طرح کی بات کی وہ کون ہوتا ہے اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے اتنی بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے اس کو میں ایک چیز کہوں کہ وہاں پہ میں نے ایس ایس بی صاحب سے بھی بات کی پی آئی جی صاحب سے بات کی میں نے کہا کہ آپ کی اسیچو صاحب نے اس طرح ہمارے ساتھ بات سلوکی کی اور آپ کی پولیس جو ہے وردی میں شراب لوڈ کر رہی ہے کہاں ان کو اپنا نام بنانا ہوتا ہے وہاں کے دائی میڈیا والے کہاو فوٹو بناو آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہم لوگ یہاں اکٹھے موطل ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اس میں سیورل سسائیٹی ہے سب پانچھ اترات ہیں میڈیا کے تو سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہے ایڈنسٹریشن پر کہ ہماری بہنوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ بد زبانی بد تہذیبی سے پیش آیا گیا سب کی طرف سے جو باقالت نامہ کیا ہے وہ ہم ساتھ تھارا انیس بندوں نے جو ساتھ میں کوپریٹ کیا ہے اس سے ہم نے اس دیرے میں آ کر ہم نے ان کو کیس فائل کیا ان کے لیے لجورا کے سب ڈیوجن گندوں بھلیسہ کی پنچائت بھڑگی میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ اسکولی بچوں کو بھی خطرہ لاحق ہے مقامہ آرن بی کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے جیک اسٹیٹ نیوز کے نمائنے دانش اقبال کے مطابق بھڑگی مرڈ روڈ پر ٹریکٹروں کے دوارہ جالے گئے مٹھیریل جیسے کی پتھر اور ریت باجری اور دیگر چیزیں جالی گئی اس کی وجہ سے روڈ پر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ اسکولی بچوں مقامی لوگوں کو چلنے میں مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنچائت بھڑگی کے سرپچ نے بتایا کہ مقام آرن بی کی طرف سے کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لا جائے رہی ہے مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمیشٹر ڈوڑا وشپال مہاجن سے مداخلت کی اپی پارن امرجنسی کے خوش مندو نے پریسن کلیس رین اگر میں جیالی سیلیکشن ڈسٹ کے خلاف اعتجاج کیا مزید کیا کہنا ہے ان کا آئے سنتے ہیں سہر ایک روٹمنٹ سکیم کے مارے ہوئے ایسپیرینٹس ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ال جی صاحب نے جی ایڈی کی طرف سے ایک نوٹس نکلوائی تھی تھری میمبر کمیٹی پٹھانے کو کہ دوہزار بیس میں اگر سکیم ہوا دوہزار تیرہ میں بھی ہوا دوہزار اٹھارہ میں بھی ہوا ایٹ لاسٹ دوہزار بیس میں ہوا سکیم اس کے پوراً بعد ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا انکوائری کمیٹی کو ریپورٹ دینے کے لیے لیکن آٹھ مہینے گزرنے کے باوجود بھی ابھی ریپورٹ پابلک ڈومین میں آیا کیوں نہیں ای رکشہ ڈرائیور انہیں پریسنٹ سرینگر میں اتجازی مظاہرہ کیا اور انہیں الزام لگایا کہ ٹرافک پولیس ہمیں سرینگر شہر میں ای رکشہ چھلانے کی اجازت نہیں دیتی ہیں اور ہمارے رکشہوں کے چالان کرتے ہیں ہمارے رکشہ نفع تمسوں مطلب ہمارے رکشات یہ جانگر کو ٹریکشنٹ پک فکر چیزا موسیقی 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 موسیقی